آپ لوگوں کا کام بھئی ایسے دیکھا گیا ہے میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک زمانے میں فضا بڑی سکون میں تھی مطلب یہاں سے بھی وہاں سے بھی وہاں کی عددہ کار یہاں کی عددہ کار میں سمجھے آپ کسی لڑکی کی بات کر رہے ہیں فضا نہیں نہیں میں یہ جو حوائیں ہیں جی کافی بہتر تھی ایک زمانے تار پولیٹیکلی خراب ہو گیا پولیٹیکلی چیزوں کو جس طرح سے وہاں پہ پولیٹیکلی ہو یہ پرابلم ویسے نہیں ہے پرابلم ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں بھئی ایکٹر ہے وہ بھی ایڈمائر کرتے ہیں انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ہمیں ایڈمائر کرتے ہیں وہ وہاں سے ہیڈمائر کرتے ہیں لیکن شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ فواد کے ساتھ جو وہاں ہوا ماہرہ کے ساتھ ہوا علی زفر کے ساتھ ہوا جس طرح شکیل کے پیچھے تو وہاں پڑ گئے تھے اس کو تو جیسے نکالا تھا یہ چیز بالکل پاکستان میں نہیں ہوئی ہے مطلب ان کے اداکار آتے تھے تو مجھے یاد ہے مجھے سمینہ بھاوی بتا رہی تھی ہمائرہ ساہید کی کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کی ایک ایک ایکٹرس آئی بھی تھی تو اس کو لے کے لوگ گلف چلے گئے شاپنگ کرنے کہتے ہیں پورے گلف نے پاگلوں کی طرح توفے دیئے تھے کہ یہ ہماری طرف سے ہماری طرف سے ہماری پبلک تو اس طرح سے رسپونس کرتی ہے مطلب مجھے یہ بھی یاد ہے جب کرکٹ کھیل نہیں ہے لوگ آئے تھے نہیں وہاں بھی ایک مخصوص ٹولہ ہے آپ یقین کریں ساری پبلک ایسی نہیں ہیں نہیں ہوگی ہم شور نہیں ہوگی وہ بھی نہیں سکتی وہ مخصوص لوگ ہیں فینٹکس ہیں بس وہ ایک پولٹیکل ایک ہے اور فینٹکس کو سپورٹ ہے تھوڑی سی ہے بس یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں اس طرح سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اتنی سپورٹ نہیں دی جاتی مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا خلاف بات کرتے ہیں میں نے کہا باہر میں عوام کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں میں پولیسیز کے خلاف بات کرتا ہوں بالکل صحیح ہے سوڑی گائزنیڈو انڈسٹینڈ کہ ہم پولیسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ملک کی یا ان کی عوام کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں شیخ صاحب نے کام کیا وہاں پہ ہمارے کتنے ایکٹرز ہیں شیخ صاحب سے پہلے ندیم صاحب ہیں محمد علی صاحب ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے میں کسی کو اس نے بتا رہا تھا ندیم صاحب نے بھی کام کیا تھا وہ معنی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ندیم صاحب نے کونسی فلم کیا میں نے کہا ان کی دور دیش ہے دور دیش لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے نا ہمارے دیکھو بیسکلی ہمارے جو یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ خرابیاں وہ لیک آف ایڈوکیشن ہی ہے بلکل ہمارے پڑھائی لکھائی کا تو ریواجی نہیں اور دوسرا یہ جو فون آگیا ہے اس نے اور فارق کر دیا کتابیں پڑھنے کا ریواج ختم ہو گیا بلکل تو یار پڑھا لکھے قوم آگے بڑھتی ہے ہاں ویری ٹھو بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں